ان کی بروقتی دیکھو کہ ماذا اللہ حضرت امام جلالدین سیوتی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے جیرا کر دی حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلالدین سیوتی کو خاموکہ اور ٹارگیٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے اور امام جلالدین سیوتی سے یہ تھے نہ چھڑتے ہیں کیوں چھڑتے ہیں معلوم اس کی وجہ امام جلالدین سیوتی کی خاصیہ تھا کہ انہوں نے عشق کے اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے چنانچہ دیکھئے وہ امام جلالدین سیوتی پر جیرا کرتے ہوئے کتنا اپنا گوبار نکال رہا ہے یہ بھی کلپسوں نہیں لیجئے جبکہ میرے نزدیک ان کے اقایت ہیں اب جلالدین سیوتی وہ ہیں جن کو اہل دیس بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو مندیوی رحمت اللہ علیہ اور امام سیوتی کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک ان کے عقایت کے اندر بہت فساد موجود تھا یہ بہت بہت ترمکھا پیدا ہو گیا اس کی عقایت کیا ہے بھئے تیرہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے فساد تو چھوڑو تیرہ عقیدہ تو گڑر کے پانی ہے نالے کا گوہ ہے تیرہ عقیدہ کی کیا عقایت ہے بھئے امام جلالدین سیوتی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ وہ بھی بے عقوب یہی عقل مند پیدا ہو گیا یہی علماء کا خفتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے یہ اوپر سے ہی ٹپکا صحیح ہو رہے ہیں خود اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں بیٹا وہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ وقت کے امام ہیں مہدی سے اپنے وقت کے کہتے ہیں بریل بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں دیوبن بھی لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فضا رہے ہیں تیری عوقات کون ہے تو ہے کون بے تیرے نزدیک تیری صنعت کی اور تو تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو تیری تقلید کون کریں گا تیری کیوں مانے تو تمہاری کیا ہے اس یہ تیل میں اب ترکیت کرتے دیکھو کیا کیا ہے ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے کبر سے ہاتھ بار نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے اچھا اب یہ بھڑا آس ہے مولوی ذکریہ جو ہے نا فضائلِ عمل جس نے لکھی دیوبندیوں کا علیم اس نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرتِ کیا نام ہے ان کا شیخ احمد رفائی وہ رسول اللہ کے روزے پہ گئے سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آگیا انہیں دست بوسی کی اس پر اس کو بڑی تقلیب ہوئی ہو ہاتھ کوئی آگیا نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے کہ عقیدہ تو یہی ہے خبیص ہو کا تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تب اس کو تکلیب ہو گئی کہ وہ واقعہ انہوں نے لکھا اس لئے ان کی عقیدے میں فساد ہے تو یہی واقعہ ابن کثیر لکھے اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کی عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد اور حضرتِ عیسیٰ کہے میں مردوں کو جلاتا ہوں تو حمد کر کے بول دے ان کی بھی عقیدے میں فساد تھا تو یہ ایک بڑا اچھا پائدہ ہو گیا نمونہ آج کا شیخ ذکریات میں بچارے نے تو سے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع صدور فی الاحوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے پانچ سو سال بعد صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لئے آگئے استغفراللہ تو اس قسم یہ رسول اللہ جنازہ پڑھنے آگئے اس کو بڑی تخلیف ہو گئی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آگئے اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے فقلے دیکھو عقلے دیکھو سلف ہو گئی یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد لیکن نبی کریم پاس سو سال بعد نہیں آ سکتے آدم آ سکتے حضرت شیس آ سکتے سارے انبیاء آ سکتے لیکن نبی اگر اپنے وسال کے پاس سو سال بعد آگئے آبے پاس سو سال بعد چھوڑو تو تو امام دل آدین سیوتی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شروع صدور میں لکھا ہے ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائے اس لئے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ صلو اللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بڑے دیو ملائک سے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ نو سو گیارہ ہجر لکھنے کے لئے آگئے استغفاللہ تو اس قسم کی وہ بڑے دیو ملائک اس سے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری مشہور ہیں اس طرح وہ بڑے بلائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے ملائی وہی تو ملائی سے تم کو انرجی ہے ملائی تو سنیوں کے لئے یہ بات تو صحیح ہے ملائی کس کے لیے ہے سننیوں کے لیے تمہارے لیے گڑھر کا پانی اور چونکہ یہ بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زیز صاحب بارل ان سے اعلانیں برات کرتے تھے کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں آتے اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں ان کو چونکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں تو وہ اعلانیں برات کرتے تھے اور میرے انٹرویو میں جا میں نے سیوتی کا نام بھی آیا انہوں نے کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو زبیر علی ریچ ہے بھی دکھاؤں گا میں ریچ کو ریچ بالے بڑے بڑے اس کے ایسا لگتا ہے چانڈا میٹا کے جنگل سے نکل کے آگیا ہے وہ اس کے استاد ہے کہتا ہے وہ جلال الدین سیوتی کا ان کے سامنے ذکر کرو اب آئیے دوسری جو دلیل ہے بہرحال میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے والدین کا زندہ کیا جانا یہ سب امام جلال الدین سیوتی نے تنہا نہیں نکل کیا ہے کہ جو سیوتی کے اوپر آپ یہ سب بھانڈا پھوڑ رہے ہو اور یہ سب وویلہ مچا رہے ہو اس حدیث کو روایت کرنے والے اور بھی امام ہے جو امام جلال الدین سیوتی سے کئی سو سال پہلے کی بھی ہے اور معتبر مستلد امام ہے اس میں امام ابن حجر مکی ہے جنہوں نے ابزل القرآن میں یہ واقعہ لکھا امام ابن شاہین ہے انہوں نے بھی لکھا حافظ ابن ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا امام سہلی نے اس کو لکھا امام کرتبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال الدین سیوتی سے کئی سو سال پہلے کی ہیں حضرت امام محب تبری نے لکھا ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام زرکانی نے لکھا کہ کو لکھا